ہر مومن کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے بتلا دیا راز کھول دیا کہ ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے فرمایا من احب لیلہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی وَأَبْغَضَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے بغض رکھا وَآَعْتَ لِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے دیا عطا کیا وَمَنَعَ لِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے منع کیا فَقَدْ اسْتَقْمَلَ الْایمَانِ اس نے ایمان کو مکمل کرنی اس میں چار باتیں ہیں دل یہ چاہتا ہے کہ انسان چاروں باتوں پر عمل کرے مگر بہت سارے لوگ کنفیوز دوتے ہیں کہ جی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی اللہ کے لیے محبت کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرے پڑوسی سے اللہ کے لیے محبت کرے والدین سے اپنے استاد سے تو اللہ کے لیے محبت کرنے کی دبا سمجھ میں آتی ہے اور اس پر بہت لوگوں کا عمل بھی ہوتا ہے مگر اگری بات نہیں کہ اللہ کے لیے بغض رکھے بغض کا کیا مانا بغض تو اچھی چیز نہیں ہوتی اس کو تو مانا کیا جاتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے کس سے؟ ایک تو کفر اور کافری سے کفر اور کافری سے تل میں بغض ہو کہ جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا بھی دوست نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اس کی تصدیق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما دی ارشاد فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن ہی سمجھ کے رہو دشمن بنا کے رکھو تو جو شخص شیطان سے جتنا دشمنی کرے گا اتنا اللہ کو پیارہ لگے گا اس لیے فرمایا ہے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کروگے وہ تمہارا واضح کھلا دھلا دشمن ہے اور ایک میری ہی عبادت کروگے حاضر زراطم مستقیم یہ سی درازتہ ہے تو شیطان سے دشمنی رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا تو ہمارا بڑا دشمن شیطان ہے اور ایک دشمن اور بھی ہے جو ہمارے اپنے من کے اندر ہے اس کو نفس کہتے ہیں یہ ہے دوست نماز دشمن ظاہر میں دوست ہوتا ہے حقیقت میں دشمنی کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو پالتے ہیں وہ ہمیں جہنم میں دھکا دیتا ہے یہ شیطان سے زیادہ بڑا دشمن ہے یہ شیطان کا بھی گروہ ہے اس کو نفس کہتے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنا دیا دیکھیں جب شیطان کو کہا گیا کہ سجدہ کرو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا جس نے اسے بہکایا ہو تو کس نے اسے بہکایا اس کے نفس نے اسے بہکایا تو یہ ازازیل کو شیطان بنا دیا اس نے یہ نفس ہمارے اندر ہے اور دوستی کے رنگ میں ہماری دشمنی کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے جو اندر کا بھیدی ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دے ہوتا ہے یہ ہمارے اندر کا بھیدی ہے اور یہ زیادہ نقصان دیتا ہے اس لئے قرآن مجید میں شیطان کے مقر کو ضعیف کہا گیا اور نفس کے مقر کو عظیم کہا گیا بڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ قَانَ زَعِيفَةَ شیطان کا مقر کمزور ہے اور نفس کے بارے میں فرمایا اِنَّا قَيْدَكُنَّ عَظِيمَ اے عورتو تمہارا مقر تو بہت بڑا ہے کیونکہ نفس شامل تھا بڑا ہے موسیقی